بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قسم کی قدرتی آفات کا مشاہدہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہے نا اب چونکہ ممبی شہر میں رہتے ہیں ممبی شہر میں ہمارے لئے سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بارش کا ہوتا ہے نا تو بارش کے وقت میں ہمیں کس طرح سے رہنا ہے وہ ہمیں بتائے گیا جب تیز بارش ہو جب ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں یا اسکول ہمارا جہاں پر ہے وہاں پر اس جگہ پر ہمیں کس طرح سے محفوظ جگہ پر پہنچ کر اپنی جان بچانے کی فکر کرنا چاہیے اس بارے میں اقصد سے آپ کو بتایا جاتا ہے آج کے سیشن میں بچوں ہم خاص طور پر بات کریں گے زلزلوں کے بارے میں کہ اگر اللہ نہ کریں ہمارے آس پاس زلزلے جیسے حالات پیدا ہوں یا زلزل آئے اس صورت میں ہم اپنے آپ کو کس طرح سے بچائیں گے اور اپنے ساتھیوں کو اپنے آس پاس موجود لوگوں کو کس طرح سے ان حالات سے نکالیں گے اس کے بارے میں آج کے سیشن میں خاص طور پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں کس طرح سے آتے ہیں اچھلے آئیے اس پیزنٹیشن کے ذریعے اس کی معلومات حاصل کرتے ہیں تو قدرتی آفات میں بچوں ہم یہاں پر جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ زمین کی مختلف پلیٹیں ہوتی ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہم نے اس طرح سے جیسے تصویریں آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے زمین کی جو مختلف طے ہیں وہ جب پلیٹیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹ جاتی ہیں ان میں تبدیل ہی آتی ہے تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر زلزلے رونما ہوتے ہیں ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرش آز پر اچانک ارتعاش ہونے یا کرش کے چندہ مہوں تک ہلنے کو زلزلہ کہتے ہیں زلزلے کی وجہ سے سطح زمین کا حصہ آگے پیچھے یا اوپر نیچے ہوتا ہے جس کی وجہ سے زمین ہلتی ہے یہاں پر جیسے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر ان تصویروں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کی کرش آز پر بننے والی لہریاں اور جھٹکے زمین کے اندر اور باہر سطح زمین پر تمام سنتوں میں پھیلتے ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ اگر سینٹر پوائنٹ ہے یہ مرکز ہے اگر زلزلے کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے چاروں طرف وہ جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں لیکن اس کا ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو زلزلے کے مرکز کے این اوپر سطح زمین کے نکتے کو زلزلے کا مرکز کہتے ہیں جیسے ہم یہاں پر اوپر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے شدید قسم کے جھٹکے لہرے سب سے پہلے مرکزی حصے سے منصلح علاقوں تک پہنچتی ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان اسی جگہ پر ہوتا ہے تو زلزلے کا مرکز کیا ہے اسے ہم یہاں پر سمجھ پا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان تصاویر سے ٹھیک ہے تو زلزلے کی جھٹکے ہلکے اور شدید دونوں قسم کے ہو سکتے ہیں زمین پر ہونے والے شدید زلزلے کی مقابلے میں ہلکے زلزلے کی تعداد بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں ان تصاویر سے بچوں ان تصاویر پر کچھ لائف جائف ہے جس کی مدد سے ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ زلزلے جب آتے ہیں اس وقت زمین کی پوزیشن کیا ہوتی ہے اس سے ہم دیکھ پا رہے ہیں زمین پر موجود گاڑیاں کس طرح سے ہلیں لگتی ہیں زمین پر موجود سڑکیں جو ہے وہ کس طرح سے پھٹ جاتی ہیں اور زمین پر موجود عمارتیں جو ہے وہ کس طرح سے انہیں نقصان پہنچتا ہے وہ کس طرح سے تباہ ہو جاتی ہے زمین دوز ہو جاتی ہے زمین پر گر جاتی ہے تو اس کے لائف ویڈیو زمین پر دیکھ سکتے ہیں تو ہم دیکھیں زمین پر ہر روز کسی نہ کسی جگہ زلزل آتا ہے نیشنل اردھ کویک انفرمیشن سینٹر جسے ہم نی آئی سی کہتے ہیں اس کے مشاہدے کے مطابق زمین پر ہر سال تقریباً بارہ ہزار چار سو سو چودہ ہزار تک زلزلے آتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ زمین پر مسلسل کم زیادہ پیمانے پر ارتیاش ہوتے رہتا ہے اسے یہ بات ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ زمین پر کچھ ہلکے قسم کے اور کچھ زیادہ شدید قسم کے زلزلے آتے ہیں جب شدید قسم کے زلزلے آتے ہیں تو اس طرح کی تباہی جو ہے تو زمین پر آتی ہے یہ زمین پر تباہی اس طرح کی مشتی ہے اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اس ویڈیو کے ذریعے دیکھیں گے بچوں کی زمین پر جو زلزلے آتے ہیں کس طرح کی ہوتے ہیں یہاں پر اس ویڈیو کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں اگر ہم قدرتی آفات کو دیکھیں تو زلزلے ایسی چیزیں جو اچانک آتی ہے اور بہت تباہ کن ہوتی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتطرین بہت بڑے اور تباہ کن زلزلوں کے حقائق بتانے جا رہے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے امیزنگ تھا کہ سانین اردو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور گھنٹے کے ریکٹر سکیل زلزلوں کی طاقت جانچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے زلزلوں کی لمبائی جانچنے کے لیے جو مشین استعمال ہوتی ہے اس کو سائزمو گراب کہتے ہیں زمین پر 80 فیصد زلزلے رنگ آف فائر میں آتے ہیں یہ جگہ تیسیبک اوشن پر واقع ہے زلزلے زمین کے اندر بڑی بڑی چٹانوں کے سرکنے کی وجہ سے آتے ہیں زلزلے کے مرکز کو معلوم کرنے کے لیے سائزمک ویوز استعمال کی جاتی ہیں جون دو ہزار میں سات اشاریہ نو شدت کا زلزلہ انڈونیشیا میں آیا تھا جس کی وجہ سے ایک سو تین ہلاکتے ہوئی تھی زلزلے سے تباہی کا انتاظہ زلزلے کی گہرائی اور فال ٹائپ سے لگائے جاتا ہے گیارہ مارچ دو ہزار گیارہ میں جپان میں ایک نو شدت کا زلزلہ آیا تھا جس کی وجہ سے پندرہ ہزار ہلاکتے ہوئی تھی سب سے طاقتور زلزلہ چلی کے شہر ویلڈیویا میں ریکارڈ کیا گیا ہے نیشنل ارثویک انفرمیشن سینٹر سال میں تقریباً ڈیس ہزار زلزلے ریکارڈ کرتا ہے امریکہ کی چار ریاستوں فلوریڈا آئیووہ نورس ڈکوٹا اور ویسکونسن میں انیس سو بجتر سے انیس سو پچانوے کے درمیان کوئی زلزلہ نہیں آیا تھا زیادہ تا زلزلے زمین کی ستا سے اسی کلومیٹر کی گہرائی سے اڑتے ہیں تاریخ کا سب سے محلک تلین زلزلہ سینٹرل چین میں پندرہ زو چھپن میں آیا تھا امریکہ میں سب سے زیادہ زلزلے الاسکا میں آتے ہیں بہت سے زلزلوں کی فریکرنسی 20 ہرٹس سے کم ہوتی ہے کیلی فورنیا کے ایک قصبے فارک فیل کو زلزلوں کا داروخلافہ کہتے ہیں جاپانی دیو مال آئی کہانیوں کے مطابق زلزلے زمین کے نیچے ایک بہت بڑی کیٹ فیش کی وجہ سے آتے ہیں زلزلے زمین کے سرکنے نیوکلئر ٹیسٹنگ اور آتی فشار کے پھٹنے سے بھی آ سکتے ہیں قدیم یونانی کہانیوں کے مطابق زلزلے سمندروں کے خدا پوزائیڈن کی وجہ سے آتے ہیں زیادہ تر زلزلے زمین کے شمالی کورہ میں آتے ہیں جبکہ جنوبی کورہ میں کم کورہ کو انگلیج میں ہیمی سفیر کہتے ہیں سترہ سو اکتر میں زلزلوں کی وجہ سے سب سے بڑی سونامی جپان میں آئی تھی آتیش فشار زلزلوں کی وجہ سے پھٹ سکتے ہیں دو ہزار چار کو انڈیانا اوشن میں ایک زلزلہ آیا تھا جو کہ دس منٹ تک جاری رہا انیس سو پینٹیس میں امریکہ کے سائنسدان چارلز ریکٹر نے ریکٹر سکیل بنایا تھا زلزلے اٹومک بم سے زیادہ تبانائی چھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جہاں پر زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ملتی ہیں اس جگہ کو فالس کہتے ہیں زمین کی طرح چاند پر بھی زلزلے آتے ہیں جن کو مون کو ایک کہتے ہیں جاپان میں دو ہزار گیارہ کے زلزلے کی وجہ سے زمین کی گردش تیز ہو گئی تھی دو ہزار پندرہ کو نیپال میں آنے ملز زلزلے کی وجہ سے ماؤنٹ ایوریس دو اشاریہ پانچ سینٹی میٹر سکڑ گیا تھا دنیا میں ہر منٹ بعد دو زلزلے آتے ہیں اگر آپ کو زلزلوں کے بارے میں یہ انفرمیشن پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا من بھولیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دیجئے ڈانے کے 100 زلزلی بیدی سبسکرائب کیلے در مغذر ملز کی احطانت بارے بھی جانت جانتی بےے پاکستان ڈانیوشن پہستان ڈینوشن ڈینڈی ڈینڈی ڈیج نہیں جاوری چیز تین پر چیزاری کتیز سوالا تلاثی کنید تنید اور اللہ تحت سوال محتومات جاوری تصور شروعی خاصت چیزار ہے فکرامات خرامات خانچ سابقات آسان تنید انتظر شروعات انتظر رسول شروعی تنید وقت این محطابر آسان مرود آسان اذاً خرامتائی نہیں خرامات کا محطاب راست 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 مرود کنید تشتر تین نشوال شروعات جانبور مح veel عامید کنیز ایسا، ٹھیکی اور افغانستان پر، نورم فر صدق عبر ڈ agric translate اس الگرداء باستان تاریلنٰ اور اینطاق من دور کندید اگرین کلیتر صحر ڈبلیش ایجای ایسا طریق، اگرین کنیز ایسا طریق کنیز ریدي کنیز، ایگرینو باستان باستان سائل، ایسا طرق کنیز ایسا طریق دوریش ایدارین صحر ڈبلیش ایسا طریق میکنیز ایسا طریق موسیقی موسیقی تو اس طرح سے بچوں آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں زلزلے کس طرح سے آتے ہیں کہاں آتے ہیں زلزلے کس طرح سے آتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ نے یہاں پر بات کی ہے تو زلزلے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جان کے لئے بہت زیادہ تباہی مچاتے ہیں تو یہ جو زلزلے ہوتے ہیں ناپنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں عام طور پر ایک جو زلزلے ناپنے کے لئے جن پیمانوں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ اس طرح کے پیمانیں ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو افکی زلزلہ پیمان ایک ہے اور امودی زلزلہ پیمان ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں زلزلے کی پیمائش کرنے والے آلے کو ہم سسمو گراف یا سسمو میٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھئے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس وقت اس طرح زلزلے کی شدت کی پیمائش کرنے کے لئے رختر اسکیل نامی ایک آئی کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ریاضی کے ایک آئی ہے زلزلوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اس طرح کے جو زمین سے منسلک یہ پلیٹس ہوتی ہے اور زمین کی پلیٹس میں ہونے والی تبدیلیوں کو یہ آسانی سے جانچ لیتی ہے بھاپ لیتی ہے اور اسی سے زلزلے کو نہ پا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے عام طور پر اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے بچوں کے زلزلے کیوں آتے ہیں جیسے ہم نے ابھی یہاں پر دیکھا ہے ان ویڈیوز میں بھی مزید یہاں پر ہم بات کریں گے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں اس کی وجوات کیا ہے اور اس کے اثرات ہمارے اوپر کیا ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر زلزل آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر سے آتش فشاں پھٹتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے ساتھ ساتھ جنگلاتی زندگی اور پالتو جانوروں کو بہت نقصان ہوتا ہے جب آتش فشاں پھٹتے ہیں تب ٹھیک ہے اور جب زلزلے آتے ہیں تب اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلہ جب آتا ہے اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے بند جو ڈیم ہوتے ہیں اس طرح سے وہ ڈیم جا ہے تو پھٹ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہم طور پر کی بڑے بڑے بند کی وجہ سے زمین پر دباؤ بنتا ہے اور اس دباؤ کی وجہ سے بھی یہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلے آتے ہیں ٹھیک ہے تو بڑے پہمانے پر اس میں ہم معاشی نقصان کا سامنا کرتے ہیں بجلی کے کھمبے پائپ لائن گھر امارتے راستے ریل کی پٹریاں وغیرہ جا ہے تو تباہ ہو جاتی ہے ہم طور پر اس طرح کے معاملات میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کانکنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس وجہ سے بھی جہاں تو زمین کی سطح میں کو نقصان ہوتا ہے اور اس کے علاوہ زیر زمین کیے جانے والے جو جوہری تجربات ہیں اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ندی نالوں کے بہاؤ کی سمت بدل جاتی ہے حیات تنوں کا نقصان ہو کر محولی نظام کو جہاں تو خطرہ لاحق ہوتا ہے دیکھتے ہیں ہم اس طرح کے ایٹومک جوہری تجربات ہیں وہ اس طرح کیے جاتے ہیں زمین پر ہم دیکھتے ہیں سطح زمین سے اندرونی حصوں میں پانی کا رساؤ زیر زمین زبر حرارت کی وجہ سے پانی بھاپ بنتا ہے اور یہ بھاپ کم قوت والے آرزی حصے سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے اسے ہم عام طور پر زلزلہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں شہری علاقوں میں آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے عام طور پر اور سمندر کی طے میں زلزل آنے کی صورت میں سنامی کی لہرے پیدا ہو کر ساحلی علاقوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے جیسے تصاویر میں دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ زیر زمین پانی کی سطح اوپر نیچے ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے یعنی زلزلوں کی وجہ سے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں بچوں کی زلزلے کے کافی برے اثرات جو ہے تو زمین پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ زلزلے کی صورت میں ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے کون کون سی باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے یہ یہاں پر ہم ان تصاویر کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جیسے ان تصاویر کا مشاہدہ کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم یہاں پر آپ کو ایک ویڈیو بتائیں گے جس میں ہم جو ہے تو زلزلے میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں آپ کو معلومات دے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے بیپیت ہو اٹھتے ہیں اس کے آنے سے بھاری جانمال کا نقصان ہوتا ہے کئی مہینوں تک سرکاری مشینری، انجیو اور آم جنتہ بچاؤ رہات اور پنرواز کے کاریے میں لگے رہتے ہیں یہ ایک ایسی آپدہ ہے جس کے آنے کا کوئی پروانومان نہیں لگایا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایسی پرکروتک آپدہ سے بہت لوگوں کی جانے بھی جانے ہیں بھکم بانا پرچھوی کی بھگر بھی یہ گتی ویڈیو کا ایک باغ ہے جو کبھی بھی کہیں بھی آ سکتا ہے جیدی آپ یہ سوچتے ہیں کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہ علاقہ بھکم کی درستی سے سمیدن سل نہیں ہے تو آپ بلکل ہی غلط ہیں بھکم تب آتا ہے جب پرچھوی کے نیچے کی سطح پر موجود پلیٹے جنہیں ٹیکٹونکز کہتے ہیں کھسکتی ہے اور ٹیکٹونک کہیں بھی کھسک سکتی ہے یا آپس میں ٹکرا سکتی ہے اس لئے آپ کو ہمیشہ پتا ہونا چاہیے کی بھکم آنے پر کیا کرنا چاہیے وشو میں جاپان ایک ایسا دیش ہے جہاں بھکم کے جٹکے آئے دین محسوس کیے جاتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ جاپان میں یہ بھی بھکم کے جٹکے محسوس نہ کیے جائے تو یہ وشو کا سب سے سکتی سالی دیش ہو تھا حالانکہ بھکم پراباویت چھترہ ہونے کی وجہ سے اس دیش نے بھکم سے بچنے کے لیے کئی اپائے بھی اپنائے ہیں جسے وہ بہت ہی گمبیتہ سے انوسرن کرتا ہے بھارت بھی ایک ایسا دیش ہے جہاں جاپان جتنا تو نہیں لیکن کبھی کبار یہاں کے بھکم بھی لوگوں کو درشت میں ڈال دیتے ہیں پچھلے دنوں کئی ایسے بھکمپو نے انسانی جان اور سمپتی کو کافی نقصان پہنچایا ہے حالانکہ راستری آپدہ پرابندن ویباغ نے بھکم سے سترتا سمبندی کچھ جروری باتیں بتائی ہے جن کو یدی آپ فالو کرے تو اپنی جان کو بچا سکتے ہیں بھکم آتے ہی جیدہ تک لوگ بوری طرح گبرا جاتے ہیں گبراہت کی وجہ سے لوگ کچھ اتنیرنے نہیں کر باتے بھکم کے دوران کچھ ساودانیاں برد کر آسانی سے اپنا اور دوسروں کا بچاؤ کیا جا سکتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو بھکم سے کیسے بچانا ہے جیسے ہی آپ کو بھکم کے جڑکے محسوس ہو اور یعنی آپ گھر دفتر یا کسی بھی عمارت میں موجود ہے تو وہاں سے باہر نکل کر کھلے میں آ جائے بھکم کے دوران کھلے میدان سے زیادہ سیف جگہ کوئی نہیں ہوتی اگر گھر سے باہر نکلنے میں کافی وقت لگنے کا انمان ہو اگر بللنگ بہت اونچی ہو اور تورنت کتر پانا ممکن نہ ہو گلی کافی سنکری ہو اور دونوں ہی اور بہو منجلہ عمارتیں بنی ہو تو باہر نکلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تب گھر میں ہی سرکشت ٹھکانے پر رہے گھر یا عمارت کے اندر مجبور ٹیبل کے نیچے بیٹھ جائیں اور کس کر بکٹ لیں یدھی کوئی میج یا ایسا فرنیچر نہ ہو تو اپنے چہرے اور سر کو ہاتھوں سے ڈک لیں اور کمرے کے کسی کونے میں دبک کر بیٹھ جائیں سر کے ساتھ ساریر کے انیہ سمیلنشل انگوں کو پہلے بچانے کی کوشش کریں دیان رہیں بڑی علماری سے دور رہیں یدھی وہ آپ کے اوپر گر گئی تو آپ چوٹیل ہو سکتے ہیں جب تک جٹکے جاری رہیں تب تک ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں یا جب تک آپ سنششت نہ کر لیں کہ آپ سرکشت ٹنگ سے بہار نکل سکتے ہیں اس بات کا دیان ہو کہ آپ کے گھر سکول یا کاریستال میں سرکشت سان کون سا ہے جہاں آپ سرکشت کھڑے ہو سکتے ہیں یدھی آپ باہر سڑک پر یا باجار میں ہو تو کھلی جگہ میں پہنچ جائے اور بیلڈنگ مکان پیڑ بجلی یا ٹیلی فان کی کھمبو اور تاروں سے دور رہنے کی کوشش کریں اگر آپ ایسی بیلڈنگ میں ہے جہاں لیفٹ ہو تو لیفٹ کا استعمال کتہ ہی نہ کریں ایسی ستھی میں سیڈیوں کا استعمال ہی بیسٹ ہوتا ہے اگر آپ کہیں اندر فز گئے ہیں تو دوڑے نہیں اس سے اور تیج جٹکے لگ سکتے ہیں یدھی آپ اونچی عمارت میں رہتے ہیں تو کھڑکی سے دور رہیں یدھی آپ بستر پر ہے تو وہیں رہے اور اسے کس کر پکٹ لے اپنے سیر پر تکیا رکھ لے یدھی آپ اونس سمی کار چلا رہے ہیں تو کار دھیمی کریں اور ایک خالی ستان پر لے جا کر پارک کر دیں تب تک کار میں بیٹھے رہے جب تک جٹکے ختم نہیں ہو جائے اگر آپ کسی پروتی کشتر میں یا اسثیر ڈلانوں یا کھڑی چٹانوں کے آس پاس ہے تو ملبہ گرنے یا بھوس کلن ہونے کے بھتی سترک رہے بھکم کے لیے ہمیشہ اور ہر وقت تیار رہنا چاہیے گھر بنواتے وقت ہمیشہ بھکم کی درستی سے مجموط گھر بنوانا چاہیے تاکہ بھکم پانے پر گھر پر زیادہ اثر نہیں پڑے گھر میں اس پرکار سامان رکھے کی آپدہ کے وقت آپ آسانی سے بہار نکل سکے یہ نیم آفیس میں بھی لاغو ہوتا ہے اگر آپ ملبے کے ڈیر میں دب گئے ہیں تو ماچیس کبھی نہ جلائے نہ تو ہلے اور نہ ہی کسی چیز کو دکھانے بھکم کے بعد ملبے میں دبے ہونے کی ستیتی میں کسی پائپ یا دیوار پر ہلکے ہلکے تھپ تھپائے جس سے کی بچاؤ کرمی آپ کی ستیتی سمجھ سکے اگر آپ کے پاس کوئی ستیتی ہو تو اسے بجائے کوئی چارہ نہ ہونے کی ستیتی میں ہی شور مچائے شور مچانے سے آپ کی سانسوں میں دم گوٹو دل اور گرد جا سکتی ہے اپنے گر میں ہمیشہ آپ دا رہت کٹ یعنی فرسٹ ایڑ کٹ تیار رکھیں جس کی سہایتہ آپ لے سکے ایک بار بہت تیج بھکم آنے کے بعد کچھ گھنٹوں تک آفٹر شوکس آ سکتے ہیں ان سے بچنے کا انتجام پہلے ہی کر لیں آفٹر شوکس آنے کی کوئی تی میاں نہیں ہوتی ہے اس لیے افواہوں پر بلکل ہی دھیان نہ دیں بھکم کے دوران لوگوں کو اس بات کا دھیان رکھتا چاہیے کہ وہ پینک نہ کرے اور کسی بھی طرح کی افواہیں نہ فیلائے ایسے میں سٹی اور بری ہو سکتی ہے موسیقا 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 تو اس طرح سے بچوں ہمیں یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم سکول میں ہیں یا گھر میں ہیں تو کس طرح سے اپنے آپ کو سیف کرنا چاہیے یہ ساری معلومات ہمیں یہاں پر اس ویڈیو کے ذریعے ملی ہے تو سب سے زیادہ ضروری ہے بچوں کے ہمیں ایسے حالات میں گھبرانا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے دیکھیں اگر آپ اسکول میں ہیں تو یہاں پر ہم تصویروں دیکھ سکتے ہیں کہ اسکول کی تصویریں ہیں جاپان کی اسکولوں کی تصویریں ہیں آئے دن جائے تو وہاں پر اس طرح کے حالات آتے ہیں تو وہاں کے بچے کے سر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں یہاں پر آپ اس تصویر سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ اسکول میں ہیں تو بھی آپ اس طرح سے یہاں پر کر سکتے ہیں کہ فوراں سے آپ ٹیبل کے نیچے جہاں تو چھپ سکتے ہیں یہاں پر اس بچے کو دیکھ سکتے ہیں آپ اور ڈرنا نہیں ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ڈرنا نہیں ہے آپ کو اگر اس طرح کے حالات آئیں تو ہمیں مضبوطی سے جہاں تو مقابلہ کرنا ہے لیکن اگر آگ لگ جائے ہماری اسکول میں تو اس طرح سے ہمیں لائن سے جہاں تو اترنا ہے بھگدر نہیں مچانا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان بچوں کو کیسے یہ اس کے پریکٹس کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے حالات ان کی اسکول میں آتے ہیں تو کس طرح سے ڈر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ اس طرح کے کوئی حالات بنیں تو ہم بھی جائے تو کسی بھی طرح سے دوڑیں ہے نا تو اس طرح سے ہمیں محل کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو خاص طور پر یہاں پر ہمیں اس رون کو فالو کرنا چاہیے بچوں کہ اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے تو زمین پر بیچ جانا ہے پلنگ یا جہے تو میرس کی نیچے یا کسی فرنیچر کی نیچے بیٹھ جانا ہے جب تک کہ زمین کی ہلچل ختم نہیں ہوتی اس وقت تک کہ ہمیں اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے ٹھیک ہے اگر ہمارے گھر میں جہے تو دروازہ ہے دروازے کی چوکھلٹ ہے اس کی نیچے بھی آپ کھڑے رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا چہرہ ہمیں چھپا لینا ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں آپ یہ ساری چیزوں کو یہ ہمیں پرکوشن کے طور پر یاد رکھنا ہے تو یہ ساری معلومات ہیں جو آپ کو تک کہ پہنچانے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں پر جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ان تصویروں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مختلف قسم کی آگ ہوتی ہے نا جیسے ہم دیکھیں یہاں پر کہ کپڑا ہے لکھنی ہے کوئلہ ہے اس سے جلنے والی جو ہے تو اس سے بھی آگ تیار ہوتی ہے جس آگ کو ہم یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں مائے آشیا ہوتی ہیں ان اشیا سے جیسے پیٹرول ہے یا تیل ہے اس سے بھی جو ہے تو آگ لگتی ہے تو یہ چیز آپ کو معلوم ہوگی اچھے سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جو آپ اوپر سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کہ گیس جب جلتی ہے تو گیس کی وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آگ لگتی ہے نا اور کیمیکل وغیرہ ہوتے ہیں ان کیمیکل سے بھی آگ لگتی ہے نا جیسے آپ پٹاخے وغیرہ جلاتے ہیں اس سے بھی آگ لگتی ہے تو یہ آگ لگنے والی جو ہے تو الگ الگ چیزیں ہیں پانچ A, B, C, D درجے دیئے گئے ہیں اس میں تو ہم دیکھتے ہیں ٹھوس اشیا ہے فیمائے اشیا ہے گیسی اشیا ہے کیمیای اشیا ہے اور الیکٹرکل بھی جہے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہم شارٹ سرکیٹ کہتے ہیں نا اس سے بھی آگ لگتی ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پوٹاشیم اور کیلشیم سے جہے تو آگ جن رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیمیکل سے تو اس طرح کی ساری چیزیں جن سے آگ لگ سکتی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پر سب سے پہلے یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایسے حالات اگر ہمارے آس پاس آئے تو اس صورت میں ہمیں کس طرح سے اس کا مقابلہ کرنا ہے نا تو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر اگلا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے چٹانی کھسکنے کا مسئلہ ہے نا ہمارے بہت سارے بچیں جو ہے اور ہمارے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر جو لوگ جو ہے تو پہاڑیوں پر رہتے ہیں نا تو وہاں پر اکثر سے اس طرح کی چٹانی کھسکتی ہے تو چٹانے جب اس طرح کی کھسکتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی جانی مالی نقصان ہوتا ہے نا تو بہت سارے ایسے ہمارے آس پاس میں اس طرح کے حاصلات اکثر سے ہوتے ہیں جن کا ہم اکثر بارش کے موسم میں مشاہدہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سخت چٹانوں میں موجود قدرت شغاف اور سراخ کی وجہ سے چٹانوں کی ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور جب بارش ہوتی ہے خاص طور پر تو بارش کا پانی ان سراخوں میں داخل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے چٹانوں کی جی جوتی ہے ان کا وزن بڑھتا ہے اور اس قسم کی چٹانیں جو ہے تو ڈھلوان علاقوں سے فسل دے وی نیچے کے علاقوں میں چلی جاتی ہے اسی کو ہم جو ہے تو چٹان کا کھسک نہ کہتے ہیں عام دور پر تو ایسے حالات میں بھی بچو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس طرح کے حالات جب بنتے ہیں تو حکومت ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیتی ہے جن علاقوں میں اگر اس طرح سے معاملات بننے والے ہوتے ہیں خاص طور پر چٹانے کھسکنے والا معاملہ جو ہے تو بارش میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بی ایم سی الٹ کر دیتی ہے ایسی عمارتیں جو ہے جو کی خطرناک ہوتی ہے اور جس کو ایک وقت گزر چکا ہے اس کے بعد وہ عمارتیں کبھی بھی گر سکتی ہے تو ایسی عمارتوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی بی ایم سی جو ہے تو الٹ کر دیتی ہیں ان کو بھی جو ہے تو نوٹس دے دی جاتی ہے اکثر آپ نے سنا ہوگا اس طرح سے تو ہمیں اس طرح سے اگر اس طرح کے معاملات ہمارے آس پاس ہو رہے ہیں تو ہمیں خود جہت اپنی جان کی پرواہ کرنا چاہیے اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتیں ہمیں جہت تو اور لوگوں کو بھی اس بارے میں بتانا چاہیے ٹھیک ہے بچو تو آپ کو آج کے سیشن میں خاص طور پر ہم یہ بات بتانا چاہیں گے آپ سے یہ بات ہم چاہیں گے کہ آپ جہتو خود اعتماد بنیں مضبوط ارادیں ہوں آپ کے کہ اس طرح کے کوئی بھی اگر حالات ہمارے سامنے بنتے ہیں تو ان حالات سے ہمیں پہلی چیز ہے سب سے پہلے ڈرنا نہیں ہے نا آپ نے اکثر سے ایک ایڈوٹائزمنٹ سنی ہے کیا ہے وہ ہم سب کے ایڈوٹائزمنٹ اکثر سے آپ دیکھتے ہیں کیا ہے جیت کہاں پر ہے ڈر کے آگے جیت ہے یعنی جہاں آپ کا ڈر ختم ہوگا وہاں آپ کی جیت شروع ہو جائے گی تو ایسے حالات میں انسان اکثر سے ڈر جاتا ہے تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے حالات اگر ہمارے آس پاس بنتے ہیں ہمارے ساتھ یہ کسی اور کے ساتھ اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں کوئی بھی قسم کا حاصلہ ہو سکتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمیں مضبوط ارادے کے ساتھ میں کھڑے رہنا ہے جہاں آپ کا مضبوط ارادہ ہوگا وہاں کوئی چیز آپ کو جہاں تو آگے بڑھلے سے نہیں روک سکتی ہے سیکھنا ہے کہ اگر آپ خود اعتماد بنیں گے تو آپ اپنی مدد بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں تو ضرور سے کوشش کریں آپ چلے اسلام علیکم